ہائے ارون آپ سب ہی کے ہمارے یوٹیوب چینل لرن اردو زبا میں استقبال ہے آج کی وڈیو کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ کون سے ساتھ سبجیکٹ ہیں جن کے اقزام کی ڈیٹ ابھی کلیر نہیں ہوئی ہے یعنی ان کا اقزام کب ہونا ہے کس ڈیٹ کو ہونا ہے وہ ابھی کلیرٹی کے ساتھ اناؤنس نہیں کیا گیا ہے تو ان ساتھ وشوں کے ان ساتھ مزامین کے ان ساتھ سبجیکٹ کے وشے میں آج ہم گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے ہم کلیر کر دیں باقی سبجیکٹ کی اقزام کی ڈیٹ کلیر ہو چکی ساتھ سبجیکٹ ایسے جن کے اقزام کی ڈیٹ ابھی کلیر نہیں ہوئی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی سبجیکٹ کی ڈیٹ یہاں پہ کلیر کر دی گئی کس کا اقزام 22 کو ہونا ہے کس کا 24 کو ہونا ہے اور کن کا اقزام دسمبر میں ہونا یا نومبر ہونا ساری چیز وہاں پہ کلیرلی mention کر دی گئی سب ساتھ سبجیکٹ ایسے جن کی ڈیٹ ابھی کلیر نہیں کی گئی ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے The examination for 7 نیٹ سبجیکٹ یعنی 7 نیٹ کے سبجیکٹ جو ہیں جن میں بنگالی ہے کنڑ ہے ہوم شائنسے ہندی ہے جیوگرافی ہے سوشولجی ہے سنسکرٹ will be conducted between 15 دسمبر to 23rd دسمبر 2021 یعنی یہ 7 سبجیکٹ کون کون سے ہے بنگالی ہے کنڑ ہے ہوم شائنسے ہندی ہے جیوگرافی ہے سوشولجی اور سنسکرٹ کی اقزام جو ہے سنبھوتا یعنی ممکنہ 15 سے 23 دسمبر کے میڈ میں کنڈکٹ کیے جائیں گے اور کہا جارہا ہے The examination schedule for these will be announced shortly on the NTA website اور انقزام کی ڈیٹ کیا ہوگی وہ NTA کے website پہ جلد ہی announce کی جائے گی تو اس طرح سے ساتھ ہے سبجیکٹ کون سے تھے وہ آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گی ساتھ سبجیکٹ یہی جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں امید ہے کہ آپ کے پیپریشن بہت ہی اچھی ہو رہے گی اگزام کے سمیے میں آپ کو دو تین باتوں کا بھیشے سے خاص طور سے دھیان رکھنا ہے پہلی اور important چیز یہ کہ ابھی آپ study بہت زیادہ کرنا کر کے اپنے notes پر فوکس کریں گے دوسری important چیز یہ کہ practice خوف کریں گے practice makes a mind perfect جتنے زیادہ practice کریں گے اتنی آپ پیچھے چیزوں کو consolidate کر سکتے ان کو اور زیادہ contest اور مضبوط کر سکتے ہیں تو سب سے important چیز exam قسم میں یہی ہوتی کہ اپنے notes کی revision کریں اور دوسری important چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں practice خوف کریں thank you so much for watching this video